بچیوں میں ہلے مسلم کے زامنے تجھے ماتبہِ ناکبار مسلم کے زامنے تجھے ماتبہِ ناکبار سلام کے زامنے تجھے ماتبہِ ناکبار ماتبہِ ناکبار ماتبہِ ناکبار خیالہ اللہ علیہ وسلم 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 مجھے 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 موسیقی 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 سورمان کے آئے بچے بھی علی کے گھر کے موت کو دے گھر کے ہے رانہ نائے ہوتے آئے موسیقی 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 صبح تو ہونے دن جنت میں بلا لیں گے حسین صبح تو ہونے دن جنت میں بلا لیں گے حسین صبح تو ہونے دن جنت میں بلا لیں گے حسین صبح تو ہونے دن جنت میں بلا لیں گے حسین صبح تو ہونے دن جنت میں بلا لیں گے حسین موسیقی 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 صرف رومال میں جاتے ہیں ہمارے عطو رومال میں جاتے ہیں ہمارے عطو جو سمجھتے ہیں محمد کے چچا کو کافی جو سمجھتے ہیں محمد کے چچا کو کافی کرموں پر کے زیر موزن ہمارے عطو ہمارے عطو جو سمجھتے ہیں محمد کے چچا کو کافی کرموں پر کے بھی موزن ہمارے عطو ہمارے عطو ہمارے عطو کر کے آن جو عزا خان میں آجاتے ہیں اختر ہمار جو عزا خان میں آجاتے ہیں دل میں جنت کے بیاروں پاچھر میں آجات ہے دل میں جنت کے بیاروں پاچھر میں ہم نہیں ہوتے ہیں دل میں جنت کے بیاروں پاچھر میں ہم نہیں ہوتے ہیں دل میں جنت کے بیاروں پاچھر میں دل میں جنت کے بیاروں پاچھر میں سلسل اللہ ملتا ہے موسیقی مرحوم رئیس اللہ ظن ابن زمیر ظن اسرعیہ آتون بیدے رفی رسول زاکر خوئے ارسان عجبہ ممنین عمیر عجبہ ممنین موسیقی جب دو کرے زہرائی دیکھنے ہسیروں کا تماشاہی جب دیکھنے موسیقی 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 جناب پیزی صاحب سے گزارش کریں گے کیا ہے چار بیسے سے اسے غم بھولے کیسے سرورو شبر بطول کا غم کیسے بھولے سرورو شبر بطول کا ویران لگ رہا ہے بھرا گھر بطول کا ویران لگ رہا ہے بھرا گھر بطول کا تو فرقت میں ماں کی سوئے نہیں بچے رات بھر تو فرقت میں ماں کی سوئے نہیں بچے رات بھر حسرت سے دیکھتے رہے بستر بطول کا حسرت سے دیکھتے رہے بستر بطول کا جناب پیزی صاحب سے گزارش کریں گے کیا تسریمہ پیزی صاحب سے ڈالنمی موسیقی موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں اپنے پہلوں میں لٹا کر لوز توتے کی طرح اپنے پہلوں میں لٹا کر لوز توتے کی طرح ایک بارہ پانچ چودھا ہم کو رٹواتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں گھر سے جب پردیس کو جاتا کوئی نورے نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں یاد آتا ہے شب آشور کا کڑیل جوان یاد آتا ہے شب آشور کا کڑیل جوان جب کبھی الجی ہوئی سر پہ پڑتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں جب تلک یہ ہاتھ ہے ہم شیر بے پردا نہ ہو جب تلک یہ ہاتھ ہے ہم شیر بے پردا نہ ہو ایک بہادر بابا پا بے کے سے پرماتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شابیر کو اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شابیر کو ان کے عشقوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا مرتے مرتے بھی ہوا جینے کی دے جاتی ہے ماں موت کی آگوش میں مرتے مرتے بھی ہوا جینے کی دے جاتی ہے ماں موسیقی 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 مرغومہ شہربانوں موسیقی 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 تو جب وہ اسٹیٹس باقی ہی رہنے والا نہیں ہے تو پھر میں یہ کر دوں یہ سب میں کر دوں رہا آخر اس کی ضرورت کیا بڑھتی وہ مکان کے جو میں غلط راستوں پہ عمل کر کے اس مکان کو بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو جس میں رہنا نہیں ہے اس کے لیے ہیں اور حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تاجب ہے انسان پر کہ اپنے ہی کاندھوں پر کسی چنازے کو سوار کرتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے حسر دیتا ہے اس کا دیواز اپنے ہی ہاتھوں سے پہناتا ہے آخر میں اسے اس کی آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے اور ابھی لوگ وہاں قبر پہ ابھی قبر تیار ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اپنی دنیا داری میں مختلع ہو جاتا ہے پتہ ہے نہیں چار آدمی دھر کھڑے ہو گئے چار ادھر کھڑے ہو گئے چار ادھر کھڑے ہو گئے ابھی اس کا جنازہ دفن ہوا نہیں ہے دفن ہو رہا جنازہ ابھی دفن ہوا نہیں ہے دفن ہو رہا اور یہ اپنی دنیا داری میں مختلع ہو گئے فلا نے یہ کیا فلا نے وہ کیا فلا نے یہ کیا فلا نے یہ کیا اما کم سے کم جب تک جنازہ دفن ہو رہا تب تک تو اپنی موت کے بارے میں یہ فلسفہ کیا تھا تشریع جنازہ گوھر کیجئے رہا تشریع جنازہ ہم نے سواب اور یہ عجر گوھر فرمائیے گا بات پر سواب اور عجر وہ ہم نے یہ سمجھا کہ سواب کے معنی ہے کہ کوئی چیز ہے یہ نا جو ملنے والی ہمیں ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ ہے کیا چیز سواب اور عجر یہ کیا چیز ہے بھائی ہر آدمی مجلس میں کیوں آیا یہ مجلس کیوں ہو رہی سواب کے لیے عجر کے لیے اچھا یہ سواب ہے کیا یہ سواب کیا ہے جس کے لیے آیا بیٹھ آئیے یہی نیک عمل ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیونکہ طبیعتاً طبیعت کے خالق جو تھا اس نے اسے طبیعتاً لالچی بنایا تھا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے لالچی بنایا اس کی طبیعت میں لالچ کو رکھ دیا مفات کو رکھ دیا فائدے کو رکھ دیا صحیح ہے اب جب وہ خالق طبیعت تھا خالق طبیعت سے بہتر طبیعت کو کون جانتا مزاج کو کون پہچان سکتا اس سے بہتر اس کے مزاج کو کون پہچانتا اس کی طبیعت کو کون پہچانتا صحیح ہے لہذا اس نے کہا کہ اگر تم یہ کرو کہ تو ہم مجھے عجل دیں گے ثواب دیں گے غرگی جیگہ ثواب دیں گے اب یہ ثواب کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس نے کہتو دیا کہ ہم ثواب دیں گے اچھا کوئی اس نے نعوذ باللہ جھوٹے وعدے بھی نہیں کیے وہ خالق ہے صحیح ہے لہذا بلکو صحیح بات ہے کہ ثواب دیں گے لیکن اس ثواب کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے وہ سمجھنی کی ضرورت ہے ثواب کے پیچھے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ آئے گا تو لالچی بن کے اور جب یہ لالچ میں آئے گا تو شاید یہاں آنے کے بعد میرے خاص بندوں کی صیرت کو سننے کے بعد کوئی کوشہ اس کے دل میں اتر جائے کوئی بات یہ اپنے کردار میں اتر لے اگر یہ کسی بات کو اپنے کردار میں اتر لے گا تو ہم نے جو وعدہ کیا ہے کہ اگر مجلس میں آوگے میرے خاص بندوں کا ذکر سنوگے تو ہم عجر دیں گے تو وہ عجر کس بات پہ دیں گے کہ سننے کے بعد وہیں چھوڑ کے نہ چلے جانا سننے کے اسے عمل میں اتر لینا یہ ہے ثواب کیا ہے کہ آپ میرے خاص بندوں کا تذکرہ سنو میرے کلام کو سنو میرے احکام کو سنو سننے کے بعد وہاں سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو تو آپ کو ثواب مل گیا ملا نا ثواب جی ثواب مل گیا ایک صحاب مجلس میں آئے اور یہاں آ کر کے بھی ان کی شرارت نہیں چھوٹی اور فرمائیے ذرا یہاں بھی کوئی نہ کوئی سکین تیار کر رہے خطیب مجلس پڑھلا وہ کسی مومن کو پہچانے کے لیے ذہن لڑا رہے ہیں تو مجھے ان صاحب سے بتاؤ کہ کیا اس مجلس میں ایسے بیٹھنے والے انسان کے لیے بھی ثواب ہے نہیں ہے نا ثواب تو ثواب کے پیچھے کا جو فلسفہ تھا کہ ہم نے اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں فائدہ رکھا یہ بغیر فائدے کے لیے ایک لمحہ بھی آگے نہیں پڑھے گا لہٰذا اس نے شریعت کے ہر حکموں پہ عجر و ثواب کا وعدہ کیا کہ چل تو ایسے آنا نہیں چاہتا تو اس فائدے کی وجہ سے آجا ایسے بھی نہیں آئے گا اس فائدے کے لیے آجا اگر آپ سم مل کے صلاح اجاز اور بھرپائیے گا یہ عجر و ثواب کا جو ایک جملہ ہے سینٹنس ہے ہمارے پاس ہر چیز میں ثواب اس کو ذرا الگ نکال کر رکھ دیجئے پھر بتائیے مسجد میں نمازی کتنے ہوں گے اور بھرپائیے پھر بتائیے مسجد میں نمازی کتنے ہوں گے اسے ثواب کو الگ رکھ کر کے دیکھئے اللہ کی اطاعت کے لیے روضہ رکھنے والے کتنے ہوں گے اور بھرپائیے درم اس ثواب کو الگ رکھ کر کے دیکھئے پھر بتائیے انسادیت کی خدمت کے لیے حکم خدا ذکات کو عمل کرنے والے کتنے ہوں گے مجلس میں آنے والے ثواب کو الگ کر کے دیکھئے کتنے آئیں گے کتنے آئیں گے اسی لیے اعلان دس پر توا کرنا پڑنا ثواب تارین حاصل کریں ثواب تارین حاصل کریں دارین یعنی دونوں جگہ دونوں دنیاوں کا ثواب یہاں بھی اور وہاں بھی تب تو انتنی مختصر سی تعداد ہوتی اگر ثواب ہوتا ہی نا کس طرح پر محمد آنے والے دیکھ تو کتنے ہوتے ہیں زلشیرہ کی تو تاثیر ہی یہ ہے کہ زلشیرہ میں پاگل کہنے والا بھی کھانے آ جاتا دیوانہ بتانے والا بھی آ جاتا زلشیرہ کو کہتے ہیں اسے سلاح پڑے محمد آ رہے ہیں عزیز آنے گرامی اس آجر و سواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آلم نے وعدہ جو کی آجر و سواب کو بلکل صحیح ہے ہنڈریٹ پرسینٹ یقین لیکن وہ آجر و سواب ملے گا جب ہی کہ جب آپ حکمِ الٰہی کو سنکے وہیں تک نہ رہ جائیں ذکر تک نہ رہ جائیں ذکر سے فکر تک پہنچیں اور ذکر سے عمل تک پہنچیں اب وہ ذکر کس کام کھا کہ جو فکر تک نہ پہنچائیں اور وہ فکر کس کام کی کہ جو عمل تک نہ لے جائیں ایسے یہ نا وہ فکر کس کام کی کہ جو عمل تک نہ دیئے تک نہیں لے کر کے گئیں اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے میرے بات کو دوسری طرف لے جانا چاہ رہوں میں بس یہ کیونکہ اس آلے سواب کی وجلی سے اس لئے ذکر کرنے والے آلے محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے والے خدا بند عالم نے صرف ذکر پہ سواب رکھا ہے یا صرف ذکر پہ جو ہے واجر رکھا ہے یا اس ذکر کے پیچھے بھی ایک فلسفہ اس کے ذکر کے پیچھے بھی فلسفہ ہے نا یہ نہیں کہ تم میرے ان خاص بندوں کا ذکر کرتے رہنا اور میں تمہیں جنت دے دوں آنا ایک سنی ہے ورنہ یقین جانیے جنت میں اور کیجئے گھدرا جنت میں سب سے پہلے شیعوں سے بھی پہلے وہ جائیں گے کہ جن کی زبان پہ علی علی رکھتا ہی نہیں اگر جنت خالی ذکر پہ ہے بات سمجھئے خالی ذکر کہہ رہا ہوں میں سنا پڑھے محمد والے اگر جنت خالی ذکر پہ ملنے والی ہے تو شیعوں کا دوسرا نمبر آئے گا جنت میں پہلے نمبر میں صوفی ہوں گے تم دن میں کتنے نحرے لگاتے ہو کئی مجلس پہ چلے گئے تو علی علی ہو گیا یہی نا کوئی ضعیف ہو گیا اٹھا نہیں جاتا کرسی سے تو یا علی کہہ دیا ٹھوکر لگی تو یا علی کہہ دیا لیکن ایک ایسا ہے کہ جس کی زبان پہ علی علی کا یہ ورد ختمی نہیں ہوتا اور کیسے لگ رہا اس کے ہاتھوں وہ ورد ختمی نہیں ہوتا تو اگر ذکر پہ فیصلہ کیا جائے کہ ذکر کی پنیاک پہ ہم جندت دیں گے تو اس کا مطلب شیوں کا نمبر دوسرا ہے صوفیوں کا پہلا ملنگی اور اخباری اور یہ سب سلال محمد وآلہ محمد عزیز آنے گرامی میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ ممبر پہ میں کسی کو زد دلاؤں کہ کون ملنگی ہے کون اخباری اس سے کیا ہو رہا ہمارے نوجوان جد میں آ رہے ہیں جسے نہیں معلوم اس بات کا اس مجلس کے بعد وہ ایک اور نیا سوال پہ گا اس کے سامنے ہو گیا کہ یہ مولانا جو ذکر کر رہے تھے یہ کون ہے اسے ایک جس کو جو اور ہو گئی اور یاد رکھئے کہ کوئی بھی صاحب اقل مشکل کام کی طرف جانا نہیں چاہتا آسان کام کو اپنانا آسان راستے باپنانا چاہتا آسان راستے باپنانا چاہتا جسے ہم نوٹ شورٹ کٹ کہتے ہیں یہی ہے نا تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جو تقلید کا راستہ ہے وہ اتنا مشکل صبح کی نماز عدا کرے تو مومن ہو ماہ مبارک رمضان ماہ جون کی گرمی کے روزے رکھے تو مومن بنے اور کیجئے قدرہ یہاں جائے وہاں نہ جائے یہ کھائے وہ نہ کھائے یہ پہنے وہ نہ پہنے ایک ہزار پابندیوں پہ عمل کرے تو مومن بنے تقلید میں اور کیجئے قدرہ اب میں نے دو راستے پیام کر دیئے اس کے سامنے ایک تقلید کا ہے اور ایک یہ ہے تو اس نے دیکھا یہ والا تو بڑا سخت ہے اگر جنت دو سے مل رہی ایک شارٹ کٹ ہے اور ایک تبیل ہے تو کیوں نہ شارٹ کٹ سے نکلو تو اس لیے جو ہمارے ایسے بھائی ہیں نوجوان ہیں میں یہ ذکر کبھی نہیں کرتا بھی ان پر پہ لیکن تو نیچے سے آپ نے کہہ دیا صلاح پڑھے محمد والے محمد والے انہیں ہمیں ملنگی اور اخباری ہونے کا تانہ دے دے کے بجائیں اور کیجئے قدر وہ ہمارے ہی بھائی ہیں وہ دین سے نکل نہیں گئے ہیں کہتے کہ شام دن کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو وہ گمرا نہیں ہیں صحیح ہے ہم میں سے کون ایسا جو خطہ نہیں کرتا وہ بھی ایک سوال ہے جو بھی غیر معصوم ہے وہ خاتی ہے ہے نہیں تو ہم سب سے خطہ ہوتی تو کسی کو ضد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ملنگی ہے وہ اخباری ہے نہیں آپ یہ بتائیے کہ اصولی کا جو تقلیب کا سلسلہ اس کی اہمیت کی طریقی ہے اگر اہمیت تقلیب اس کی سمجھ میں آگئی تو اخبار یہ اہمیت تقلیب سمجھ میں آگئی تو وہ اخباری کیوں رہے گا وہ ملنگی کیوں رہے گا تو ہم اس طرف ضد دلانے کے بجائے کوشش کریں کہ ان کے ذہنوں میں احکام اسلامی کے فلسفے کو اتار دیں اصول کے فلسفے کو اتار دیں تقلیب کی اہمیت کو بتائیں مراجع کرام کی اہمیت کو بتائیں کہ مراجع کرام کی اہمیت کیا ہے بھئی یہ اہمیت ہے مراجع کرام کی کہ ساری دنیا ایک طرف پھڑی ہو جائے اور ایک مرجع کی زبان سے نکلا ہوا یہ اہمیت ہے مرجع کی صلاح پر محمد والے محمد والے مرجع وقت مشتہید وقت ذرا اور کیجئے اگر ایک فتوہ جاری کر دے ایک فتوہ جاری کر دے تو وہ فتوہ سلمان رشدی کو یورپ میں رہ کے بھی محفظ نہیں رہے دیتا یہ معمولی بات ہے ایک فتوہ ایک شیطان کو شیطانوں کی حفاظت میں بھی محفوظ نہیں رہنے دیتا یعنی یہ ہے مرجع وقت کی زبان سے نکلے ہوئے جبلوں کا آسا مرجع وقت کی زبان سے نکلے ہوئے جبلوں کا آسا رہی ہے اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ بھائی ممالک تو پچپن ہے ہمارے پاس مسلم ممالک بھائی ممالک اور کیجئے کسی مسلم ممالک کتنے زیادہ ممالک 57 ہے سلاکت پڑھے محمد وعالے محمد پڑھے 57 ہے سہی نا تو مسلم ممالک 57 ہے جی لیکن 57 کے پاس سیاسی قیادت تو ہے پتنی بات پہنچے گی ہے جی 57 کے پاس سیاسی قیادت ہے 56 کے پاس سیاسی قیادت ہے دینی قیادت ہے لیکن ان کے یہاں بابِ اشتہاد بند ہو گیا ان کے یہاں بابِ اشتہاد بند ہے اب کوئی مشکہ نہیں ہوگا ان کے یہاں تو عزیزانِ گرامی جن کے یہاں بابِ اشتہاد بند ہے انہوں نے ان کی اقلے بھی بند ہو گئی ان کے ضمیر پہ بھی تعلے لگ گئے جی ایسے ہی ہوا نا کیونکہ بابِ اشتہاد کو انہوں نے بند کر دیا جب بعد اشتہات بند ہو گیا تو عقل بھی بند ہو گئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں ان کے زمیر بھی جو ہے وہ زمیروں پر پیتالے لگ گئے یہ سب کچھ ہوا زمینیں بیچ کھائیں غلام ہو گئے دشمن اسلام کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لیکن بس ایک ہی ملک میں سلطاون میں سے ایک ہی ملک ہے جو مرضیت کے نظام کے تحت چل رہا ہے اور پوری دنیا کو سیلن کر رہا ہے کہ ہم ہماری بھالے ہیں کل بھی یہ ہوگیوں کو ہر آیا تھا اور آج بھی ہے مرہم بڑھڑے کے لئے ہیں اور آپ بڑھے محمد والے محمد ہے یہ کیے ہیں ہے 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 یہ طاقت ہے یہ پوپت ہے مرجیتی ہے ہے یہ پوپت ہے مرجیتی چھتپن ممالک ہاتھ جوڑے کھڑیں ہے ایک چھوٹے سے ملک کے سامنے چھتپن ممالک ہاتھ جوڑے کھڑیں سرکار جو آپ حکم دیں ہم وہی کریں گے جی صرف ایک ہی ملک ہے تو ان چھتپن کے پاس مرجیت ہوتی ہاں ہاں تو ان چھتپن کے پاس بھی اگر مرجیت ہوتی تو یہ سب کے سب کھڑے ہوتے یعنی کھڑے ہوتے ظلم کے خلاف تو یاد رکھئے کہ مرجیت کا کمال یہ ہے کہ مظلوم کو مرجیت ظالم کے خلاف کھڑا کر دی ہے محمد وارے محمد مظلوم کو مرجیت ظالم کے خلاف کھڑا کر دی ہے مرجیت کبھی کسی مرد مومن کو کسی مسلمان کو ظالم کا حامی نہیں بن لے دیتی ہے ہمیشہ مظلوم کا حامی بنا دی ہے تو اگر ابھی بھی برجیت سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی کب سمجھو گے اب تو ہندوستان کا ہمارا میڈیا چیخ رہا ہے یقین جانئے پیتیس چالیس سالوں میں بڑے سے بڑے ملک نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ترقی ایک چھوٹے سے ملک ایران نے کی اور اس کے پیچھے سبب ہے مرجیت کہ مرجیت نے اس نظام کے اندر کرپشن پیدا نہیں ہونے دیا کنیپشن پیدا نہیں ہونے دیا رشوہ تھوری کو نہیں آنے دیا اور کیجئے گا بھائی ہر ملک کو نیتا کھا گئے ملک کو کن لوگوں نے نیتاوں نے جو اپنے آپ کو وطن کا حامی سمجھتے ہیں وطن پرستی کا اعلان کرتے ہیں ہم وطن پرست ہیں وہی ملکوں کو برباد کر رہے ہیں اور بس ایک پیغام اور بھی ہے اس میں دبے لفظوں میں ذرا غور فرمائیے گا لوگ ہم سے پوچھتے کیا ضروری ہے کہ نبی کے بعد آلِ رسول کی حکومت ہوتی آلِ رسول کی خلافت ہوتی تو یاد رکھو جب علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آلِ رسول کی حدیثوں کے مطابق ایران اگر اپنا قانون بنا کر کے آج پوری دنیا میں سوپر فاور کے مقابلے میں پہلیس سال میں آ سکتا ہے تو اگر چودہ سو سال سے علی کی حکومت ہوتی سنا کہیں محمد وآلہ عزیزانِ گرامی اگر چودہ سو سال سے مسلسل علی کا نظام ہوتا نظامِ اسلامی ہوتا آج امت کہاں ہوتی 35 سال میں اگر کچھ جھوٹا سا بلک ساری دنیا کی پابندیوں کے باوجود ساری دنیا ایک طرف کھڑی ایران ایک طرف کھڑا اور اس کے باوجود 35 سال میں اتنی ترقی دنیا کے کسی سوپر فاور نے بھی نہیں کی جن کے پاس ٹیکنالوجی پہلے سے موجود تھی تو ان کی ٹیکنالوجی تو اور مضبوط ہونی چاہیے تھی نا لیکن ان کی ٹیکنالوجی ان کے سامنے فیل ہو گئی جو نظامِ اہتبیت کے تحت کام کر رہے تھے ہم نے اپنے ریموٹ سے ڈرون انہوں نے بنایا اس ڈرون کو ہم نے دیکھا نہیں وہ ہماری ہوا میں آگیا ہمیں کیا پتا کیسا بنایا سسٹم کیا ہے نظام کیا ہے کیسے چلتا کیسے اٹھتا ہمیں کیا پتا لیکن ہم نے اپنے ریموٹ سے ان کے ڈرون کو اتار لیا تو سوپر پاور تو اسی دن سمجھ گیا تھا کہ اب خیر نہیں ہے ابھی تک ہمارا مقابلہ یہود و عیسائیوں کا مقابلہ ان مسلمانوں سے تھا جو میدان چھوڑ کے بھاگتے رہے تھے اب یہ ان کے چاہنے والے ہیں جو کر رہا رہے ہیں خلاف و país محمد اللہ cool created stress oh oh że oh اور خوف دیکھئے مرضیت کا خوف دیکھئے آپ خوف دیکھئے گا مرضیت کا کیا خوف ہے دنیا کے اوپر مصر کو تین مہینے میں ختم کر دیا سیریہ کو مٹا ڈالا یہ سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا تیونس سے حکومت حتم ہو گئی ساری حکومت ہے جہاں امریکہ نے چاہا تین مہینے میں گرا دی یہاں بیس سال سے ڈائیلوگ ہو رہے ہیں امال جس حکومت تو چاہو تم تین مہینے میں گرا سکتے ہو تو ایسا ایران میں کیا ہے کہ پندرہ سال سے گول میز میں ویٹھے ڈائیلوگ ہو رہے ہیں اور ترمائے اس کا مطلب ان کی بھی سمجھ میں آ گیا نا ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم ساری دنیا کے لیے سوپر پاور ہو سکتے ہیں غلامانِ علی کے لیے ہم سوپر پاور نہیں ہیں غلامانِ علی کے لیے کوئی سوپر پاور نہیں ہے کوئی سوپر پاور دنیا میں غلامانِ علی کے لیے نہیں ہو سکتا بس جو علی کے لیے سوپر پاور تھا وہی غلامانِ علی کے لیے سوپر پاور ہے وہ ہے اللہ سلام بھنے محمد وآلے محمد عزیزانِ گرامی ہندوستانی میڈیا بھی یہ چیخ رہا ہے کہ سوپر پاور آف ڈرون ہندوستان کا میڈیا چیخ رہا ہے تو اس کا مطلب 35 سالوں میں کہاں پہنچا دیا اب اگر اس کے بار بھی مرجیت کی طاقت نہیں سمجھ میں آ رہی کسی کی بھی نہیں آ رہی سمجھ میں تو میں اور آپ کیا سمجھائیں پھر اسے میں اور آپ کیا سمجھائیں بھئی اب تو بیکار کی گفتگو کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے وہ جگانا بہت آسان سوتے ہوئے پہ جگانا بہت آسانے آپ ذرا سا پیر رکھیں گے اگر اسے کچھی نیند کا آپ بھی جلدی اٹھ جائے گا اور اگر نہیں اٹھتا تو چھوکے دیکھ لی یہ چوک کے اٹھ جائے گا لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں اسے کیسے جگائیں گے جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں اسے آپ کیسے جگائیں گے اٹھا کے لے جائے یہ گھر اگر جاگ جائے تو ہم جانے جو ایکٹنگ کر رہا ہوں اسے آپ کیسے جگائیں گے تو بھائی یہی حال ہے کچھ ایسے لوگوں کا کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیزیں آ جانی چاہیے نہیں اور تقلید بھائیہ دو جملے کیونکہ اس بودو کو چھڑوا دیا آپ نے نیچے سے بول کے تقلید کیا ہے وہ بھی دھوڑا دو جملوں میں سمجھ لی یہ تقلید کسے کہتے ہیں تقلید ہے کیا گوھر فرمائیے گا ہر جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا تقلید کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا بات حتم ہو گئی ہر جاہل کا عالم کی طرف اس فیلڈ کے جانکار کی طرف رجوع کرنا کیا ہے تقلید مجھے ایک اچھا سا گھر بنانا جس کا نقشہ بھی اچھا ہو مضبوطی بھی ہو سکت کچھ ہو کہاں جاؤں خود لکیرے کھیچ لو تو اس کے پاس کیوں جا رہا بھائی اچھا کچھ اپنا مشورہ دے کے دیکھ لو اس میں اچھا اپنا مشورہ دے کے دیکھ لو انجینئر صاحب ایسا کہ وہ سریعہ چار سکت کا نہیں میرے نظر میں تو یہ دو سکت کا بھی کام کر دے گا تو وہ کہے گا بھائی آپ انجینئر ہیں میں اچھا تو اس کا مطلب تقلید ضروری اس کا مطلب تقلید ضروری ہے اچھا انجینئر کی تقلید مکان بنائیں گے انجینئر کی تقلید کریں گے دوائے لیں گے بیماری نور کریں گے انجینئر کی تقلید کریں گے ڈاکٹر کی تقلید کریں گے صحیح ہے نا تو ہر فلڈ کا جہاں بھی جائے گا اس کی تقلید کرے گا جو اس کا ماننے والا یہ دین اتنا مجبور لاچار ہو گیا کہ اس کا کوئی جاننے والا ہی نہیں جس کا جن چاہے وہ جو ہے آگر کے اپنا اعلان کروں گے یہ ہے نہیں اتنا مجبور ہو گیا اتنا آسان ہو گیا کہ جس کا جن چاہے وہ کہہ دے جی میں تو یوں سمجھتا ہوں قرآن کو میں ایسے سمجھا ہوں اس حیث سے یہ مراد ہے اس حدیث سے یہ مراد ہے تو یہ تقلید جب وہاں کرتے ہو دنیا داری میں تو سمجھ میں نہیں آتا وہاں تو کہتے ہو تقلید ضروری ہے دنیا داری میں کس کے لئے تقلید ضروری ہے کیا دین میں اس کے لئے تقلید ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص دنیا داری میں تقلید چھوڑ دے تو میں اس سے کہوں گا دین میں بھی تقلید چھوڑ دے لیکن اگر دنیا میں تقلید کر رہا ہے تو دین میں بھی نسی نہیں تقلید کریں دین میں بھی تقلید کر رہا ہے پریشانی کی بات کیا کہ اب ہر جگہ تقلید ہی کر رہا ہے میں ہر جگہ تقلید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو پھر دین میں بھی تخلیط کریں دین کا بھی کوئی ماسٹر ہے دین کا بھی کوئی محافظ ہے کوئی ہے جس نے پوری زندگی دی ہے اس دین کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی کے لیے اس نے علوم حاصل کیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اب مہا ماننے کے لیے تیار سلاطہ محمد و آلہ محمد عزیزان اگرامی ایک خاتون کے سال سواب کی مجلس ہے ایک مومنہ کے سال سواب کی مجلس ہے اور مومنہ ماشاءاللہ سے دیندار متقی پرہزگار ایک ایسی خاتون کے جو اپنے ہاتھوں سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ کا قابل سجا تھی جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا قابل سجا تھی اور جس وقت انتقال ہوا بس دو چار جنلے کیونکہ جتنا مجھے ذکر ہوا بھی رہے سامنے کہ مرہومہ کا جس دن انتقال ہوا وہ پہلی روایت تھی شہادت جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ تیرہ جمادی لولہ اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن میں جا کر کے وہاں پر تابوس سجایا وہاں پر فرشیادہ بچھایا وہاں پر مجلس کی ذکر زہرہ کیا مسائی بے جناب زہرہ بے گریہ کیا اور وہ پچے ہوئے پھول کہ جو تابوس سے سجانے میں بچ جاتے ہیں کیونکہ ہم احترام کرتے ہیں نصفت کا پھولوں کا نہیں اور کیجئے گا درہ پھول تو شادی میں بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں شادی میں پھول یا نہیں ہوتے لیکن انہیں پھیک دیا جاتا لوگ پیر رکھتے ہوئے گدر جاتے ہیں تو پھولوں کا احترام نہیں ہے کیونکہ وہاں شادی میں کسی مہدرم انسان کے ساتھ بازمت انسان کے ساتھ ان پھولوں کی نشکت نہیں ہے ایک گناہگار کے ساتھ ہے تو ان کا حشر ہوتا کہ وہ پیروں میں آ جاتے ہیں وہ کچھم دیے جاتے ہیں لیکن جب یہی پھول اہلِ بیس کے منصوب ہو جاتے ہیں تو لوگ انجھے اٹھا کر کے بولتاں دیتے ہیں خلاقہ ہے محمد والے محمد لہذا وہ بچے ہوئے پھول ان کی عظمت کے لیے ان کے احترام کے لیے وہ دفن کر دیے جاتے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے یہ سے سے لہذا وہ دفن کرنا باقی رہ گئے تو ان کو دفن کرنے کی فکر تھی مومنہ باقی سارے کام انجام دے چکی ہیں شہزادی کی مجلس کے لیے لیکن بس وہ ایک کام باقی رہ گیا اور اس کام سے پہلے شہزادی کو شاید تنیز پسند آ گئی نہ جانے کم سی ادا کب اہلِ بیت کو پسند آ جائے لہذا شہزادی نے کہا کہ بس اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کارے خیر کے بعد اس نیکی کے بعد تم سے کوئی گناہ سب اور شہزادی نے اپنے جوار میں ان کو طلب کرنی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے تو عزیز آنِ اگرامی ایک ایسی زندگی اس مومنہ کی اور ماشاءاللہ بچوں کی تربیہ بچوں کے جو ہے جس طرح پرورش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ خداوندِ عالم ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں زیادہ سے زیادہ اپنی والدہ کے لیے اپنی مادرِ اگرامی کے لیے جو ہے انشاءالِ سواب کرنے کی توفیقاتہ فرمائے تو عزیز آنِ اگرامی یہ چیزیں سامنے کی بلکل آپ کے ایک بار سمیل کے سروات پڑھنے محمد والے اب آئیے جس آئے باقی ہدایے سورے کی تلاوت کا شرق میں نے حاصل کیا قرآن پاک کا سب سے چھوٹا سورہ کون تو سورہ کون تو چھوٹا سورہ کونسہ تین آیتیں ہیں جدی جدی عرض کرنے سرخیاں بیان کرنا تین آیتیں ہیں سورے کی تین آیتوں میں دو عظیم پیشن گوئی ہیں تین آیتوں میں دو عظیم پیشن گوئی ہیں پہلی آیت کہتی اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْ سَرْ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نسلِ کثیر عطا کر دی پہلی آیت کیا کہہ رہی ہم نے آپ کو نسلِ کثیر اولادِ کثیر ذریعتِ کثیر عطا کر دی اچھا جو اللہ کی نظر میں کثیر ہو بیری اور آپ کی نظر کی کثیر الگ چیز ہے عربی زبان میں جب لفظِ کثیر کا استعمال آتا تو ستر سے زیادہ پہ اس کی اطلاق ہوتا کہ ستر یا ستر سے زیادہ عربی زبان کے اعتبار سے کہا جاں کثیر لیکن عزیزانِ اگرامی خدا کی نظر میں کثیر کیا ہے کثیر کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن کثیر کہے اور گیجے گا جب قرآن کثیر کہے تو کہا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر پہلی آیت میں ایک عظیم پیشن گوئی اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کر دیا نصرِ کثیر عطا کر دی اولادِ کثیر عطا کر دی اور آخری آیت میں ایک اور پیشن گوئی اور وہ پیشن گوئی کیا اِنَّا شَانِعَا کَهُوَا لَبْتَر اور جو آپ کو بے اولاد کہہ رہا جو آپ کو مظلوم نصر کہہ رہا جو آپ کو لاوارس بتا رہا ہے انشاءاللہ اس کی نصر ختم ہو جائے گی اور یہ سواب ہے محمد والے محمد اس کی نصر ختم ہو جائے گی اچھا وہ بتانے والا کون تھا ایک نام تو تاریخ نے لکھ دیا درہا غور سے سنئے گا ایک نام تو تاریخ نے لکھ دیا کہ ادھر جنابِ قاسم اور جنابِ عبداللہ جو نبیِ کریم کے بیٹے تھے خدا نے ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں دیئے اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے دیئے لیکن دونوں کو واپس لے دیا قاسم اور جنابِ عبداللہ دونوں کو واپس لے دیا تو اجلانِ اکرامی جب بیٹوں کا انتقاد ہو گیا تو سب سے پہلے کلمہ جو زبان پر جس کافر اور مشرک کی آیا یہ کلمہ کہ محمد ابتر ہیں ابتر یعنی مختون نصر لاواریس لاولد تو وہ کون تھا اس کا تاریخ نے نام لکھا آس ابن وائل آس ابن وائل نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ محمد ایک وقتر جا رہا ہے اس کے بیٹے دنیا میں زندہ نہ رہے اب یہ مختون نصر ہے اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہیں تو عزیزانِ ارامی خدا کو یہ جملہ اتنا ناغوار پترا بھر گیجے گا اجا خدا کو تکبر تو کسی کا بھی پسند نہیں اور کیجے اتنا ناغوار گزرا خدا کو کہ خدا نے کہا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ تم مختون نصر ہو تو ہم میں آپ کو نسلِ کثیر نہ کرنی لیکن نسلِ کثیر قرآن بتا رہا ہے اور یہ کہہ کے دے رہا ہے اس بیٹی اور کیجے گا برا کوثر کے ساتھ یہ کیا رہا بیٹی بیٹا نہیں دیا بیٹی دی اس کا مطلب قرآن کی نظر میں بیٹا نسلِ کثیر کا ذریعہ نہیں ہے بیٹی نسلِ کثیر کا ذریعہ ہے صلاحات پڑھیں محمد وآلہ محمد قرآن کی نظر میں بیٹا نسلِ کثیر کا ذریعہ نہیں ہے ایک بار اور صلاحات پڑھیں محمد وآلہ محمد تو قرآن نے کیا کہا اِنَّا عَتَيْنَكَ الْكَوْثَر رے مابون تُنہیں بیٹی دے کر کہا کوثر دے دیا ہم نے نسلِ کثیر اتا کر دی دی اچھا زہرہ کس ذاتِ گرامی کا نام ہے وہ بھی سمجھئے دنیا کی ہر ماں دنیا کی ہر عورت اپنی نسل کی محافظ ہے اور اپنے شوہر کی نسل کا ذریعہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے غر حرمائیے کا ذرا اپنی نسل اور اپنے شوہر کی نسل کا ذریعہ ہے اپنی نسل کو بڑھائے گی اپنے شوہر کی نسل کو بڑھائے گی لیکن دنیا میں اس روئے زمین میں کائنات میں ایک ہی بھی بھی ہے جس کا نام ہے فاطمہ زہرہ تو حالی اپنی نسل کی ذمہ دار نہیں ہے حالی کی نسل کی ذمہ دار نہیں ہے زہرہ سے زہرہ کی نسل بجھے گی کیسے زہرہ سے علی کی نسل بجھے گی ویسے ہی زہرہ ذمہ دارے قیامت تک اگر نبی کی نسل رہے گی تو زہرہ کی وجہ سے رہے گی محمد محمد اگر نبی کی نسل رہے گی قیارم تک تو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رہے گی تو کافیروں کے تانوں کا جواب مشرکوں کے تانوں کا جواب کوئی بیٹا نہیں بنا کوئی بیٹا نہیں بنا بیٹی بنی تو بیٹی کتنی بازمت ہے بیٹی کتنی بازمت ہے لیکن عزیزانے گرامی وہی بیٹیاں جو بازمت ہیں اسلام میں جنہیں اسلام رحمت کہتا ہے وہ آج ہماری اپنی رسم و رواج بھی وجہ سے یا یوں کہوں اسلام سے بقاوت کرنے کی وجہ سے اسلام سے بقاوت کرنے کی وجہ سے وہ بیٹیاں جو رحمت بن کے آئیں ہم نے انہیں سے رحمت بنا دیا وہ بیٹیاں جو رحمت خدا عدی تھی ان کو ہم نے زحمت بنا دیا اور کیا کہنا جناب زہرہ کا میری بیٹی مجھ گنہگار کے لیے رحمت ہے ہے نا اسلام میں رحمت ہے نا بیٹی تو میری بیٹی مجھ جیسے گنہگار کے لیے رحمت ہے آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے جس کی بیٹی ہے اس کے لیے رحمت ہے نا میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا نظر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر گئے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا اس کے لیے جب رحمت کی ضرورت ہوئی تو زہرہ کو بھیج کے کہا عالمین کی رحمت کے لیے رحمت ہے زہرہ عالمین کی رحمت کے لیے رحمت ہے زہرہ تو عزیزہ نے گرامی اندازہ کیا اب دور جاہلیت کا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو سنا دوں دور جاہلیت کی تاریخ اسلام سے پہلے کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ وہاں جشن منایا جاتا تھا اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ وہاں غم منایا جاتا تھا باپ کو شرمندگی ہوتی تھی خجالت ہوتی تھی شرماتا تھا ڈرتا تھا لوگ پتہ نہ چل جائے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا اور تاریخ نہیں کہہ رہی خالی قرآن ذکر کر رہا اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی تو شاید میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ ایسا تھا بھی یا نہیں قرآن کے بعد تو کسی کو اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی کو یہ بشارب دی جاتی ہے خبر دی جاتی تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے شرمندگی سے کالا پڑ جاتا ہے اب دو ہی راستے ہوتے یا تو بے غیرت ہو کر کے معاشرے میں اس کو زندہ رکھے اور اگر اپنے آپ کو غیرت مند کہلانا ہے تو اسے دفعہ کر دیں در کیجئے تو سیکڑوں ہزاروں بچیاں دفن ہوتی رہی ہزاروں بچیاں دفن ہوتی رہی میں کہوں گا میرے معبود ہر مرد کی نسل ہر مرد کی نسل بیٹے سے چلائی تُو نے اس روح زمین پر تو اپنے حبیب کو تُو نے بیٹے تو دیئے تھے کاسم دیئے تھے انہی کو زندہ رکھتا انہی سے نسل آگے بڑھا دیتا عبداللہ دیئے تھے عبداللہ کو زندہ رکھتا انہی سے نسل رسول کو آگے بڑھا دیتا اور فرمائیے گا ذرا اور تمہیں یعقوب جیسے نبی تو بارہ بیٹے دیئے تو کیا پریشانی تھی اپنے حبیب کو چودہ دیتا اور چودہ کے ذریعے نسل رسول کو آگے بڑھا تھا تو ہر جگہ نسل رسول نظر آتی خدا کہے گا نادان یہ سب تو میرے ہاتھ میں موت و حیات کا مالک میں ہوں جسے چاہوں موت ہوں جسے چاہوں زندگی ہوں میں نے اپنے حبیب سے بیٹے اس لیے لے لیے کہ ایک تو یہ کہ میرا حبیب انبیاء اور رسولوں کے درمیان منتاز ہونا چاہیے ہر جہج سے منتاز ہونا چاہیے اگر میرے محبوبان کی نظر میرے محبوب کی نسل ابراہیم کی نسل اسماعیل کی نسل بیٹے سے چلی اور میرے حبیب کی نسل بھی بیٹے سے چلی تو پھر ان میں اور میرے حبیب میں فرد کیا رہے گا لہذا جب سب رسولوں کو بیٹے دیئے تھے وہ بتایا کہ جیسے یہ تمام انبیاء سے منفجد ہے اس جیسے بھی یہ تمام انبیاء اور رسولوں سے منفجد ہیں سلام وحمد وعالے محمد لہذا بیٹی ہے اور دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آئی تاریخ پر کر کے وہ یہ ہو سکتا دوسرا سبب کہ وہاں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں جی زبانی دعوے سے کام چلنے والا ہے نہیں قرآن میں آئے تھے شراب خوری سے روکنے کے لئے آئین یا نہیں آئین قرآن نے کہا یا نہیں کہا لعنت اللہ تعاظبین کتنے مسلمانوں نے قرآن کے ماننے والوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا قرآن نے کہا یا نہیں کہا لعنت اللہ علی القوم الفاسدین کتنے لوگوں نے فسک و فجور چھوڑ دیا قرآن نے کہا یا نہیں کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین کتنے مسلمانوں نے ظلم کرنا چھوڑ دیا غور فرمائیے گا ذرا تو اگر قرآن یہ بھی کہہ دیتا کہ بچیوں کو قتل نہ کرو زندہ قفل نہ کرو تو شاید قرآن کے کہنے پر مسلمان نہ چھوڑتا یہ بھی دوسروں کی طرح بچیوں کو قتل کرنے لگتا غور فرمائیے لہذا خداوند عالم نے احتمام کیا کہ اس رسم بد کو اگر معاشرے سے ہمیشہ کے لیے مٹانا ہے تو بس ایک ہی کام کرنا ہوگا اس امت سے جب ہی مٹے گی کہ میں اپنے حبیب کو بیٹا نہ دے کہ بیٹے سے نسل نہ چلا کر کے بیٹی عطا کروں بیٹی کے ذرے نسل آگے بڑھے اور جب یہ اس لائق ہو جائے کہ ننے ننے پہروں سے اپنے باپ کی خدمت میں آئے جو سید المرسلین ہے جو سید المرسلین ہے میرا حبیب ہے جب یہ ننے ننے پہروں سے چل کے آئے تو دنیا میں آج تک میں نے کسی باپ کو بیٹی کے لیے کھڑا نہیں کیا اپنے حبیب کو اس بیٹی کے لیے کھڑا کر کے دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر بیٹیاں پاپی لے تصمہ ہوتی تو میں اپنے حبیب کو نہ دیتا اور اپنے حبیب کو سلامتا ہے محمد وارے محمد لہٰذا آپ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سنانے ترمزی یا ترمزی سنانے ترمزی یا سنانے ترمزی بہرہ تو یہ چھ سہی کتابوں میں سے ایک کتاب اتر اور فرمائیے گا چھ سہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ ایزا تخلت فاطمتو فقاما الیہ رسول اللہ اور کیکے گترہ فقاما الیہ رسول اللہ ایزا کے معنی طبلہ موجود ہیں جب داخل ہوتی جب داخل ہوتی ہیں اب یہ نہیں پتا دن میں چار بار آئیں دس بار آئیں بیس بار آئیں جب بھی زہرہ نبی کی خدمت میں آتی تو نبی کریم زہرہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کریم جناب زہرہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں وَقَبَّلَ يَتَاهَا اور دونوں ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں بیٹی کے ہاتھوں کو بوسا دی رہا کون فقرِ کائنات فقرِ کائنات بیٹی کے ہاتھوں کو بوسا دی رہے ہیں زہرہ کے ہاتھوں کو بوسا دی رہے ہیں ہاتھوں کو بوسا دیتے وَرَحَبَحَ اور کہتے ہیں بیٹی خوش آمدی تشریف لائیے خوش آمدی تشریف لائیے اب ذرا غور سے سنیے گا روایت کا آخری جملہ اس حدیث کا آخری جملہ وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَقَامِ اپنی جگہ پہ بیٹھاتے جس کو بیٹھاتے جناب زہرہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے میں کہوں گا اے صاحبِ ترمزی اتنا سا اور بتا دو کہ جب تک زہرہ نبی کی جگہ پہ بیٹھی رہتی تو نبی دوسری جگہ بیٹھ جاتے یا زہرہ کے احترام پہ کھڑے رہتے صلاح کو ہے محمد اعلی محمد اب روایت ختم ہو گئی مجھے نہیں پتا کہ اب نبی اس کے بعد کیا فرماتے کیا کرتے تھے بیٹھے رہتے تھے دوسری جگہ بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے رہتے تھے میں نے کہہ دیا کہ نبی کریم زہرہ کے احترام میں کھڑے ہوئے آپ نے سن لیا روایت آگئی حدیث ہے صحیح کتاب میں ہے لیکن عزیزان اگرامی کبھی سوچا کہ اگر حضور پاک کسی کے احترام میں کھڑے ہو تو کیا صفے انبیاء میں اطلاع تم پیدا نہ ہو جائے گا کہ ہمارا سردار کھڑا ہو گیا تو ہر نبی ہر رسول کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ سب کھڑے ہوں سب کھڑے ہوں ملائکہ مقربین کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ کھڑے ہوں غرفنائی ازرا یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ جو متیہ الہی متیہ پروردگار ہے وہ زہرہ کے احترام میں کھڑا ہوگا اس کا مطلب یہ زہرہ کا احترام باپ ہونے کی حیثیت سے نبی کریم نہیں کر رہے ہیں بلکہ نلی کریم اس منصب کا احترام کر رہے ہیں اس منصب کا احترام کر رہے ہیں جو خدا نے جناب زہرہ کو عطا فرمایا ہے ایک بار صلاحات کو ہے محمد والے محمد جو خدا بند عالم نے جناب زہرہ کو عطا کیا اس منصب کا احترام کر رہے ہیں اس عوضے کا احترام کر رہے ہیں اجا میں ایک بات اور عرض کر دوں ذرا غور فرمایئے گا ایک بھی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس طرح جناب زہرہ کا بیٹی ہوتے ہوئے اور فرمایئے گا بیٹی ہوتے ہوئے احترام کرتے تھے نبی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے تھے کبھی حضرت علی کے لئے ایسے کھڑے نہیں ہوئے احترام کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں تعظیم کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں میں نہیں کہتا کہ احترام نہیں کرتے تھے نا احترام کرتے تھے لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے زہرہ کا کرتے تھے اس طرح نہیں کرتے جیسے زہرہ کا کرتے تھے کسی صحابی کے احترام میں جب بھی کوئی صحابی آیا کھڑے نہیں ہوئے نہ مردوں میں کسی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نہ عورتوں میں کسی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے بس ایک ہی ذاتے گرامی ہے جسے سیدہ زہرہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کی خدمت میں آتی تو احترام میں تازیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں تازیزان گرامی اب آپ کہیں گے علی کے لیے کیوں نہیں ہوا یہ ہونا چاہیئے تھا نا حضرت علی کے لیے نہیں ہوا جو نہیں ہوا حضرت علی کا جو اللہ کی طرف سے عطا کرنا منصب ہے وہ نبی کے منصب کے بعد ہے امام پیدا ہوتے امام ہوتا اور کہیں گے نبی پیدا ہوتے ہوئے نبی ہوتا ہے اس سے بحث نہیں ہے لیکن وہ منصب نافذ کب ہوگا علی امام ہے لیکن امامت زہری فائز کب ہوں گے خدا کی طرف سے جب نبی سامنے سے چلے جائیں نبی غائب ہو جائیں اور کیجئے گا تو علی کا منصب ہے امامت ولایت منصب ہے لیکن نبی کے زمانے میں نہیں ہے نبی کے سامنے منصب نہیں ہے جب نبی چلے جائیں گے تو حضرت علی واجب الیطاعت ہوں گے قائنات کے لیے بور کیجئے گا لیکن عزیزان اکرامی زہرہ کا جو منصب ہے وہ نبی کے بعد نہیں ہے نبی کے ساتھ ہے جو جناب زہرہ کا منصب ورہدہ ہے اللہ کی طرف سے وہ نبی کے ساتھ ہے کہ جیسے نبی کائنات کے سردار ہیں ویسے ہی زہرہ بھی کائنات کی سردار ہیں لہذا ایک سردار کے لیے ضروری کہ جب دوسرا سردار آئے جب دوسرا سردار آئے تو اس کے منصب کے مطابق کھڑے ہو کے اکرام کریں صلاح صلی اللہ علی وحمد یہی سے بس ایک جملہ موترزہ اپنے بجمے کے لیے جبکہ اب اس کا کوئی متحمل نہیں ہے ممبر لیکن یہ ایک جملہ موترزہ کہ جناب زہرہ کے بعد نہ اس طرح سے احترام مالِ رسول نے کیا اپنی بیٹی کا نہ علی نے کیا نہ حضرت امام حسن نے کیا نہ حضرت امام جب میں جلیل القدر بیٹیاں خدا و اندعالم نے ہمارے آئیترہ کو عطا فرمائی عطا فرمائی نا جلیل القدر بیٹیاں عطا فرمائی جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہ کیا آزمت ہے شہزادی کیا مقام کیا مرتبہ لیکن ہمیں روایت نہیں ملتی کہ کبھی علی زینب آئی ہوں اور احترام میں پڑے ہو غرر ماری اچھا صحابہ اکرام جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول کے دعوے دار ہیں علی استیاب فیمار فتیل اصحاب علی صحابہ فیمار فتی صحابہ عظیم عظیم کتابے عظیم عظیم کتابے علماء حسن ربی ان میں دس دس ہزار صحابیوں کے حالات بیان کیے ان دس ہزار صحابیوں میں بس ایک صحابی کا جلدی سے ذکر کر دوں عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوکم کا بیٹا ہاتھ میں مسلح ہے اور یہ جو ہمارے شورہ اکرام جو یہ مسلح اور یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں یہ وہیں سے آیا ہے یہ سلسلہ ہاتھ میں مسلح نبی کریم کے بعد وفات کے بعد ایک ہاتھ میں پانی ہے کبھی کسی سہرہ میں نماز عدا کر رہے ہیں کبھی کسی راستے پہ نماز عدا کر رہے ہیں کبھی کسی جنگل میں جا کے نماز عدا کر رہے ہیں کسی نے پوچھا اے عبداللہ یہ آپ جگہ جگہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں عبداللہ نے کہا کہ میں نے جہاں جہاں نبی کریم کو نماز عدا کرتے دیکھا نبی کی سنت میں وہاں وہاں نماز عدا کر رہا ہوں غرگیتے قدرہ نبی کی سنت میں وہاں وہاں نماز عدا کر رہا ہوں تعجیزانِ گرامی ایسے سنت کے دلدادہ صحابہ غرگیتے قدرہ ایسے سنت کے دلدادہ ایسے سنت کے شوقین صحابہ کہ اگر نبی کریم میں ہفتے میں جمعے کے دن کبھی سرما لگا لیا سرما لگا لیا تو انہوں نے سرمے کی رسم کو چھوڑا نہیں اگر داڑھی میں کندھا کر لیا تو اب ریش مبارک میں ہر ایک کندھائی کر کے نکلے گا اگر ظلفے بڑھا لی جو کبھی ہفتے میں ایک بار کیا کام نبی نے اسے امت میں ایسا کھام لیا نے کہتو بہت اچھی بات ہے سنتوں سے منسلک رہو متصل رہو اچھی بات ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کام کو نبی ایک دن میں دس بار کرتے تھے سلامت رہے محمد والے محمد پر کوئی کام ہفتے میں ایک دن کیا کوئی کام ہفتے میں ایک دن کیا کوئی کام پندرہ دن میں ایک دن کیا کوئی کام جو ہے وہ ایک مہینے میں ایک دن کیا وہ تو امت نے سنت بنا لی ایک کام ایسا کہ آئے تطحیر کے نزول کے بعد نبی کریم صحابہ کو ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد صحابہ کو ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد ایک دروازے پہ لے جاتے ہیں نماز سے پہلے لے جاتے ہیں نماز کے بعد لے جاتے ہیں دروازے پہ لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد کہتے ہیں اے نبوت کے اہلِ بیت تم پر سلام ہو دس مہینے تک آئے تکھیر کے نزول کے بعد دس مہینے علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ دس مہینے آئے تکھیر کے نزول کے بعد کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دے نبی کریم روز تین بار پہنچ بار سلام علماء محمد وعالے محمد پر پانچ بار نماز عدا کرتے تھے نبی کریم اجازت ہے جو طریقہ ہمارا اس کی اجازت ہے بہتر وہی ہے سلام علماء محمد وعالے محمد پر اجازت دی گئی ہے کہ تاکہ میری امت پہ حرج نہ ہو پریشانی نہ آئے لہذا تم دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہو اجازت ہے نبی کی طرف سے نبی نے خود بھی جمع کی ہیں تاکہ یہ سنت نہ قائم ہو جائے کہ جبہا لگ الگ پڑھ نہیں صحیح ہے تو الگ الگ بھی ایسا نہیں کہ نبی نے پڑھ کے نہیں دکھایا وہ بھی کر دیا تاکہ میری امت پہ کوئی پریشانی پیدا نہ ہو تو اجازت ہے تو اب نبی تو پانچ بار پہتے تھے نا نماز تو پانچ بار پہلے ہر روز پانچ بار نماز سے پہلے اور پانچ بار نماز کے تو صحابہ اکرام کو یہ کیسے بھول گئے سنت کو اور ایک دو دن دس مہینے مسلسل صحابہ اکرام سنت کو کیسے بھول گئے اس لئے تو ہم کہتے ہیں صحابی وہ ہے جو نبی کی مکمل سنتوں پر عمل کرے اپنے فائدے کے لئے کسی کو اپنا لے اور نقصان کی وجہ سے چھوڑ دے وہ صحابی نہیں ہو سکتا جیسے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ویسے اسلام کے فائدے کے لئے اپنے فائدے کے لئے اسلام کے حکم پر عمل کرنے والا اور اپنے نقصان کی وجہ سے اسلام کے حکم کو چھوڑ دینے والا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا صلاة وآلہ محمد وآلہ محمد ایسا ہے یا نہیں ہے کہ جہاں فائدہ نظر آیا عمل کر لیا جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں چھوڑ دیا اسلام کو تو صحابہ بھی یہی کر رہے تھے فائدے کی جگہ کر لیتے تھے اور جہاں نقصان ہوتا تھا وہاں چھوڑ دیتے تھے اسلام سنت رسول کو چھوڑ دیتے تھے یہاں بھی ہماری بھی حالت کچھ ایسے ہی ہو گئی ہماری حالت بھی کچھ ایسے ہی ہو گئی خمس میں نقصان نظر آیا چھوڑ دیا زکاة ادا کرنے میں نقصان نظر آیا چھوڑ دیا ایسے ہی ہے نا سچ بولنے میں نقصان نظر آیا چھوڑ دیا طاقتور کے ساتھ عدالت میں جھوٹی قواہی دینے میں فائدہ نظر آیا چلے گئے بتاؤ جو قوم چودہ سو سال سے مظلوم کی حامی ہو جو قوم چودہ سو سال سے مظلوم کا ماتم کرتی ہو ظالم پہ لانت کرتی ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے گلی اور محلے کے مظلوم کے ساتھ نہ ہو کیا کہلے اپنی بستی کے مظلوم کے ساتھ نہ ہو اپنی بستی اور اپنی گلی کے ظالم کے خلاف نہ ہو جو مظلوم کے ساتھ ہے اسے تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں میری گلی میں کوئی طاقتور ہے تو پھر کمزور پہ ظلم ہوتے دیکھتا رہوں گا مجھے کیا لینا دینا مجھے کیا لینا دینا ایک جملہ رٹھ لیا ساری قوم مجھے کیا لینا دینا وہ اپنی قبر میں سوئے گا یہ اپنی قبر میں سوئے گا میں اپنی قبر میں سوئے گا حضور نبی امام حسین بھی یہی جملہ کہتے تھے یزید اپنی قبر میں سوئے گا میں اپنی قبر میں سوئے گا تو شریعت ختم ہو جاتی اسلام مٹ جاتا تو امام حسین کے غلاموں کو تو امام حسین سے درس لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی ظلم کرے گا تو کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو حسین کا غلام سہو محمد والے محمد کربلا کا ماننے والا جو اپنے آپ کو کربلا ہی کہتا جو مولا ہی کہتا جو ازادار امام حسین بتاتا جو اچھے اچھے ٹائٹل لیے بیٹھا اتنے پیارے پیارے نام حسین عباس رضا حیدر حسین عباس اتنے پیارے پیارے نام ہیں یا نہیں علی اکبر اتنے پیارے پیارے نام اور پھر ان ناموں کا جو ہے ٹیکس پی ادا کرنا نہیں چاہتا حدہ کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے تو جمرات کو پیدا ہونے والا جمراتی ہوتا بدھ کو پیدا ہونے والا جمراتی ہوتا محمد کو پیدا ہوتا محمد کو پیدا ہوتا ایسے ہی ہوتا نا کیونکہ رکھنے کے لیے نام ہی نہ ملتے جو بزرگوں کے تھے وہ اتنے قابل نفرت تھے جو ان سے محبت کے بعد بھی نہیں رکھے جا سکتے تھے سلام صلی اللہ علیہ وحمد تو اتنے پیارے پیارے نام لیے بیٹھیں جن ناموں پہ درود بھیجنے کو دل کرتا جن ناموں کو سلام کرنے کو دل کرتا لیکن پھر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو ان ناموں کی بھی تو توہین ہے یا نہیں ہے کہ نام تو میرا لیے رکھے بیٹھا کردار یزید کا عطا کر رہا ہے کردار یزید کا عطا کر رہا ہے نام میرے بیٹے ہم شبیح رسول کا رکھ لیا اور کھڑا یزیدی صفوں میں ایسا یا نہیں ہے تو عزیزان اکرامی معاشرے پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرور سوسائیٹی اگر بہتر نہیں ہو سکتی تو اسلام کا کوئی اثر دوسرے معاشروں پہ نہیں ہو سکتی اگر یہاں بھی لوٹے رہے وہاں بھی لوٹے رہے یہاں بھی جھوٹے وہاں بھی جھوٹے یہاں بھی غیبت کرنے والے وہاں بھی غیبت کرنے والے یہاں بھی حاصل وہاں بھی حاصل اگر دونوں کا ایک ہی ایک ہی طریقہ زندگی ہے تو پھر کیسے پتا چلے علی والے کون ہیں اور عثمان والے کون ہیں علی والے کون ہیں اور عثمان والے کون ہیں کیسے پتا چلے یہ جملہ پجھے کہنا نہیں تھا لیکن کہہ دیا کیونکہ یہ کیمرے نے میری ذمہ داری بڑھا رکھی اسلام کو ہے محمد والے محمد والے جو بھی ہے محمد والے کون ہیں کیسے پتا چلے تو عزیز آنے گرامی صنعہ غور سے سنیے گا جو بات اب میں پہنچانا چاہتا ہوں فکر میں دنیا کا ہر انسان قرآن کا ماننے والا پتہ نہیں بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی فکر میں قرآن پہ ایمان نہ لانے والا بھی قرآن کا ماننے والا قرآن کا نہ ماننے والا بھی قرآن کو کتاب خدا نہ ماننے والا کلام خدا نہ ماننے والا بھی قرآن کا ماننے والا قائم فکر میں فکر میں یہودی بھی مسلمان ہے فکر میں عیسائی بھی مسلمان ہے فکر میں ہمارا ہندو بھائی بھی مسلمان ہے فکر میں قوم ہر قوم کا انسان مسلمان ہے فکر میں میں پھر کہہ رہا ہوں کیوں کسی سے پوچھو ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو کوئی ہو دنیا کی کسی قوم چتالو رکھتا ہو ظلم اچھی چیز ہے یا بری وہاں فرمارے ہیں ظلم اچھا ہے یا برا تو کیا کہے گا ظالم سے پوچھو ظالم سے پوچھو ظلم اچھا ہے یا برا تو ظلم کر کے بھی قرآن کا ماننے والا فکر میں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے محمد والے محمد والا کیا کہنے ظلم کر کے بھی فکر میں قرآن کا ماننے والا جیسے قرآن مذہبت کر رہا ظلم کی وہ بھی مذہبت کر رہا قرآن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اہلِ بیت کے ساتھ ہے یا نہیں فکر میں آلِ محمد کے ساتھ ہے نا علی نے مذہبت کی ظلم کی ظالم کی یہ بھی کر رہا کسی کی پروپرٹی پر قبضہ کرنا رسب کرنا کسی کا مال چھین لینا کسی سے پوچھو دنیا کہ کسی انسان سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اچھی بات ہے یا بری بری بات ہے چوری ڈکیتی اچھی بات ہے یا بری بری کسی کی پسے کچھ دیبت کرنا اچھی بات ہے یا بری بری تو اس سے کسی قوم کا کوئی تعلق ہے کسی قوم کا کوئی تعلق نہیں سب کی نظر میں برا تو یہ سارے جندت میں چلے جائیں سب قرآن کے ساتھ ہیں سب اسلام کے ساتھ ہیں تو سب جندت چلے جائیں بھیج دیا جائے سب کو جندت میں یہ تو برا کہہ رہا ظلم برا یہی بات ہے عمل نہیں کر رہا سلام پڑے محمد والے محمد تو برا کہنے والا اور اسلام کے احکام کی تعریف کرنے والا جندت میں چلا جائے گا جی چلا جائے گا یا نہیں نہیں جائے گا کیوں کہ تعریف کرنے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں حرائی کرنے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ اسلام کو اپنے حمل میں کر کے دنیا کے سامنے پیش لنگ رہی صلاح کسے محمد والے محمد تو فکر کی بنیاد پہ کوئی جندت میں نہیں جائے گا فکر کی بنیاد پہ کوئی جندت میں نہیں جائے گا فکر کے ساتھ ضروری کہ اس کا عمل بھی فکر کے مطابق ہو اگر فکر کے مطابق عمل نہیں ہے تو اسے جنت نہیں ملے گی اللہ اس سے راضی تو بھئی ہم دوسروں کو بات میں سمجھائیں گے جن کی فکر اور عمل ہمارے ہی درمیان ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہو پر وہ سوچیں اس بات پہ نہیں ساری قوم لگی سنیوں کو شیعہ بنانے پہ ساری قوم لگی سارے علماء لگے ہیں خطبہ لگے ہیں ذاکرین لگے ہیں دلیلیں دے رہے ہیں ہم اکھ پہ ہم اکھ پہ ہم اکھ پہ کیا مطلب تم ہمیں قبول کر لو یعنی اہل سنت شیعہ ہو جائیں اور میرے جیسے خطیب جذباتی خطیب تو ایک ہی مجلس میں شیعہ کر دینا چاہتی میری مجلس کی کامیابی تو جب ہی ہوگی جب ہی آج اعلان کر دیں میں شیعہ ہوگی ایسی ہے نا کوئی آ جائے سننی ذرا مجلس کے اندر خطیب کا ٹوپک بدل جائے گا موضوع بدل جائے گا قوم اسے دیکھنے لگے گی ہمارا ذکر بڑا تھا اہلِ بیت کا وہ کہاں سے بیچ میں آ گیا گیا صلاحہ محمد والے وہ کہاں سے بیچ گیا ساری قوم نے ایسے دیکھا اسے کہ کیسے یہ پوری مجلس اس کے خلاف ہو رہی کہ اسے توبہ کر لی اسے توبہ تو ادھر سے کر کے آنا چاہیے تو وہ یہاں سے کر کے گیا اب تو دھوکے سے آ گیا آپ نے ہی تو اہلِ بیت نے یہ مجلسے فرشیادہ بچھایا تھا انسانوں کو اپنے آپ سے دور کرانے کے لیے یا اپنے قریب لانے کے لیے ہمیں اتنی بھی فکر نہیں کہ نبی کریم نے تیئیس سال میں اسلام پہنچایا ہزاروں کافر دو سال پہنچاتے رہے تین سال پہنچاتے رہے ہزاروں کافر و مشرقی مسلمان نہیں ہوئے نہیں ہوئے ڈھیلے ٹھیکتے رہے پتھر ٹھیکتے رہے عذیتیں دیتے رہے دھر کو گھیر لیا لشکر پلشکر لاتے رہے نبی اسلام پہنچاتے رہے کبھی نہیں سوچا اتنی دن ہو گئے چھوڑو پرے گا عذیتیں اٹھاتے رہے عزیزہ نے گرامی غور کیا جب نبی تیئیس سال میں سارے کافروں کو مسلمان نہ کر سکے تو یہ خطیب ایک گھنٹے میں سارے اہل سنت کو شیعہ کے ساتھ صلاح پرہ محمد و آل محمد اور ایک بات میں آپ کے سامنے آجرد کر رہا ہوں جو میرے دل کا درد ہے یاد رکھئے ہندوستان میں کوئی اہل سنت بھائی شیعہ ہو یا نہ ہو تشیعہ کو قبول کرے یا نہ کرے ہمیں کوئی جو ہے ضرر نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے دور کر رہے آپ کیوں جب تک اہل سنت میں محبت اہل بیت ہے اور فرما رہے ہیں جب تک ان کے درمیان محبت اہل بیت ہے تب تک ہمیں ان سے کوئی نقصان نہیں ہے تو خدا کے لیے میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری اتنی بنتی ہے مسلمانوں کے تئین کہ مسلمان مسلمان رہے اور کیجئے کہ سنی سچا سنی بن جائے شیعہ سچا شیعہ بن جائے ہم ایسا موقع نہ دیں کہ سنی سنیت کو چھوڑ کے وہاں بھی ہو جائے اور رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد ہمیں خطرہ اہل سنت سے نہیں ہے ہمیں خطرہ اہل سنت سے نہیں ہے کہ ہم ایسی پریشان ہو جائے اہل سنت کی وجہ سے ہمیں خطرہ وہاں بھیوں سے ہے اہل سنت تازیہ سجاتے ہیں علم اٹھاتے ہیں محرم مناتے ہیں مجلسے کرتے ہیں سب ہوتا یا نہیں ہوتا سیرت امام حسین کا بیان ہوتا مقتل کربلا کو پڑھا جاتا یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو یہ خوف ہونا چاہیے کہ میری مجلس میں کوئی آ کر کے یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ نہ شیعوں کی طرف آئے اور نہ سنیوں میں رہے لڑکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد والے جی ورہ پر مارے ہیں تازیدانِ گرامی ان باتوں کا خیال رکھیے معاشرے پہ زور دیجئے کسی کو ہمیں ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ مناظروں کا زمانہ رہا نہ تبرے کا زمانہ رہا جی وہ ساری چیزیں نہیں رہی ہیں پہلے لوگ آتے تھے ہم ان کے لئے دلیلیں دیتے تھے دلیل سمجھ میں آتی تھی وہ ان صفوں سے نکل کے اہلِ بیت کی صفوں میں آ جاتے تھے ایسے ہوتا نا ایک محرم پورے پورے گاموں کو شیعہ کر دیتا تھا ایک محرم پوری پوری بستیوں کو شیعہ کر دیتا تھا ایسا ہوا یا نہیں وہ آپ سے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے اب ایسا کیا ہو گیا کہ کسی محرم کے بعد کسی پیپر میں نہیں آتا کسی میگزین میں نہیں آتا کہ فلا جگہ اتنے شیعہ ہو گئے کیا فرامینِ آلِ رسول میں وہ کشش نہ رہی کیا سیرتِ اہلِ بیت میں وہ کشش نہ رہی کیا واقعے کربلا میں وہ جازبیت نہ رہی کیا ایسا بدلہ کیا ہے صحیح ہے کچھ بھی تو نہیں بدلہ کربلا وہی ہے واقعاتِ کربلا وہی ہیں سیرتِ اہلِ بیت وہی ہے کمالات و فضائلِ اہلِ بیت وہی ہیں بدل گیا میں بدل گئے آپ کل میں کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں پڑتا تھا میرا مقصد تھا میرا حدف تھا فضائل و منعقیب اہلِ بیت کو پہنچانا اور جب میں ٹارگیٹ کرنے لگوں گا تو لوگ دور ہو جائیں لوگ دور ہو جائیں تو عجیزانِ گرامی ان ساری باتوں پہ ہمیں کس وقت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کس وقت ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بس ایک دو جملوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ سنی اور شیعہ کا محبت کے حوالے سے فرق کیا مجھے معلوم ہے بہت سے خطبہ اس سے ایگری نہیں کریں گے نہیں کریں گے زاکرین ایگری نہیں کریں گے لیکن میں کسی کے ایگری کرنے نہ کرنے کا جو ہے مجبور بھی نہیں کیونکہ کسی بھی نیٹ ورک میں نہیں ہوں میں اور فرما رہا ہے کسی نیٹ ورک میں نہیں ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا درہا غور سے سنیے گا محبت کے حوالے سے سنی شیعوں میں فرق کیا محبت آل رسول کے حوالے سے سنی کہتے ہیں جو محبت رکھتا ہو چاروں خلوفہ خلوفہ راشدین درہا غور سے سنیے گا اہل سنت امت کی نظر میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں خلوفہ راشدین چھ سہی کتابوں کے لکھنے والے چار فق کے امام اہل سنت کے اور باقی دو عقیدے کے امام تقریبا سترہ افراد سترہ افراد اس بات کے اوپر جو اس امت کے ارکان ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ساری زندگی مطاف خانہ کعبہ میں زندگی گزارے دن کو روزہ رکھے رات کو نماز شبتہ کرے تواف خانہ کعبہ کرتا رہے صفا و مروعہ پہ صحیح کرتا رہے قربانیاں دیتا رہے اگر اس کے دل میں سرہ برابر ہی بغزے محمد والے محمد ہے تو جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبوں بھی نہیں سکتا متفقہ لے متفقہ لے سمنا مولم اہل سنت کا سلامت اللہ محمد والے محمد متفقہ لے ایسا شخص کہ جو خانہ کعبہ کے مطاف میں ہو ساٹھ سال یہ عمال انجام دیں اور ذرہ برابر ذرہ برابر اس کے دل میں بغزے حضرت علی ہو بغزے زہرہ ہو بغزے حسن ہو بغزے حسین ہو تو وہ جنت کی خوشبوں بھی نہیں سکتا لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دشمنان اہل بیت اور عقل دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے بتانی بات پہنچے گی یا نہیں دشمنان اہل بیت وہ لفظ نہیں کہوں گا جس سے کسی کو پریشانی ہو جائے دشمنان اہل بیت اور عقل ایک جگہ جمع جہاں دشمنی ہوگی وہ عقل نہیں ہو جہاں دشمنی ہوگی وہ عقل نہیں ہو جہاں عقل ہوگی اللہ تو سلام ہو اس مجمع پر کم سے کم ان کی عقلیں تو سلیم ہیں سلام بہر محمد وارے محمد اگر وہ فرق جو محبت کے حوالے سے میں ذکر کروں اور جہاں جہاں میرے بھائی میرے علماء خطبہ زاکرین سنیں اگر اس جملے کوئی ویڈیو کے ذریعے سہیے تو وہ بھی سمجھ لیں کہ میں کس حوالے سے فرق بیان کروں محبت کے حوالے سے یہ فرق بیان کروں سنی شیعہ سنی اسے کہتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرے سنی سنی نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اور فرمائیے ذرا سنی سنی نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں امام حسن کی محبت نہیں ہے سنی سنی نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں جناب زہرہ کی محبت نہیں ہے سنی سنی نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے نہیں ہو سکتا جاؤ خود اہل سنت سے پوچھو کہ نہیں ہو سکتا وہ سنی جی تو سنی کون ہوا جو اہل بیس سے محبت رکھے وہ ہے سنی شیعہ کہتے ہیں کہ جو آلے رسول سے محبت کرے فرق کیا بھائی وہ بھی محبت کرتا ہے تو سنی اور فرما رہیں بھائی نام چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے جب دونوں محبت کرنے والے ہیں تو یوں کہ یہ سنی بھی شیعہ شیعہ بھی سنی شیعہ بھی شیعہ بھی محبت کرنے والے محمد شیعہ بھی جو محبت کرنے والے محمد محبت تو کرتا اتاعت نہیں کرتا محبت واجب سمجھتا اتاعت کو واجب نہیں سمجھتا شیعہ کون ہیں محبت کو بھی واجب سمجھے جو محبت کو بھی واجب سمجھے اور اتاعت کو بھی واجب سمجھے تو عزیزان اگرامی شیعہ سننی کا فرق اگر سمجھ میں آ گیا ہو محبت کے حوالے سے تو ایک جملہ کہوں گا کہ ہم سنیوں کو شیعہ باد میں بنائیں گے پہلے ان شیعوں کو شیعہ بنانے کہ جو محبت کے دعویدار ہیں سنیوں کو شیعہ باد میں کرو پہلے شیعہ تو شیعہ ہو جاؤ کہ محبت کا دعویدار ہر ایک علم اٹھانے کے لیے تیار ہر ایک تازیہ پہ چاند دینے کے لیے تیار ہر ایک ساری رات ماتم میں گزارنے کے لیے تیار ہر ایک ادھر سے حکم آیا نماز دین کا ستون ہے یہ ساری رات ماتم کر کے ہے انجمن بازی کر کے آزان کے بخص ہو گیا یہ آزان کے بخص ہو گیا وہ چاہتے تھے یہ ماتم کے ذریعے نماز تک پہنچے وہ چاہتے تھے کہ یہ میرے ماتم کے ذریعے میں گریہ کرنے کے ذریعے نماز تک پہنچے لیکن یہ نماز تک گئے ہی نہیں ماتم تک ہی رہ گیا تو امام حسین ایسے آزادار سے خوش ہوں گے ہاں چاہتے ہیں بیس دیگے بنوائے ڈالیں شبیداری میں مبارک بہت بہت مبارک جو لوگ امام حسین کا خرچ کرتے ہیں اچھی بات ہے مبارک بہت بیس دیگے بنانے سے پہلے کبھی اس نے یہ سوچا کہ جس راستے سے پیسہ کمانے کوئی امام نے منع کیا بیس دیگے حرام کے مال سے اگر کوئی بنا دے تو مولا خوش ہوں گے مولا خوش ہوں گے کہ میری مجلس کی میرا حسین دار ہے دیکھا کتنا بڑا خرچ کر دیا مولا کہتے ہیں حلال کے پیسے سے شربت پلا دینا پانی کی سبین لگا دینا لیکن میرے دین پر عمل کرنا اگر میرا شیعہ بننا ہے میرے دین پر عمل کرنا یہ بیس دیگے پسند نہیں ہیں مجھے تیرا اطاعت کرنا پسند ہے نافرمان ہو کے پچاس دے گے اتار دے مدی ہو کے پانی پلا دے صلاة وحیم محمد وعالی محمد عزیزانِ گرامی بہت مشکل ہے امام موسیع قاضی ملحی صلی اللہ علیہ السلام یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں شیعوں کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی تھی ایران میں بھی یہ مرکز بن چکے تھے تشیعوں کے امام موسیع قاضی ملحی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں مرکز تھے یہ حتیٰ کہ خورانسان سے ایک چاہنے والے نے چاہنے والا بھی ہمارے ہی ایسا تھا وہ ایک الگ بحث ہے اس نے خط بھی لکھا تھا امام سعجی قاضی صلی اللہ علیہ السلام کو جب برو مئیہ اور برو پاس آپ کوئی لڑ رہے تھے کہ اے فردند رسول بہت مناسب موقع ہے آپ اپنے حب کے لیے پھڑے ہو جائیے میں اتنی فوج لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا یہ بھی ہیں ہمارے پاس تاریخیں لیکن امام جانتے تھے کہ یہ آدمی خالی زبانی دعویٰ کر رہا یہ زبانی دعویٰ دار ہے تو جب اپنے زندگی میں امام نے جھوٹی محبت رکھنے والوں کو قبول نہیں کیا صلاح تو ہے محمد والے محمد کا یہ جو خالی دعویٰ کرتے ہوں ان کو قبول نہیں کیا صحیح ہے تو اس نے کہا کہ میں اتنی فوج لے کر حاضر ہو جاؤں گا حکومت آپ کی ہوگی خلافت آپ کی ہوگی میرے مولا جانتے تھے اس کے دل میں خالی یہ محبت تو ہے ہماری یہ اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب سنیے ذرا حلوس کسے کہتے ہیں ایک بی بی کے حسالِ ثواب کی مجلس ہے ایک مومنہ کے حسالِ ثواب کی مجلس احمد نیشہ پوری ایک عالی میدین بہت بزرگ عالم میدین اور امام موسیع قاظم علیہ السلام کے صحابی بھی کیونکہ جب بار بار زیارت کر رہے ہیں صحبت میں رہے ہیں تو صحابی بھی نیشہ پور سے خمص کے اموال جمع کرتے ہیں امام موسیع قاظم علیہ السلام کی خدمت میں ہر سال پہچھاتے ہیں خمص کے اموال صحیح ہے جمع کرتے کہاں نیشہ پر میں اعلان کرتے ہیں میں فلا تاریخ کو مدینہ جا رہا ہوں اپنے امام سے بلاقات کے لیے جا رہا ہوں اگر کسی کو امام کے لیے کوئی تحفہ یا کچھ دینا ہو یا مسائل پوچھنے ہو تو وہ مجھے دے سکتا سب لا کر کے تحفے دیتے ہیں اب بڑے بڑے بزنسمن اس زمانے میں بھی تھے چاہنے والوں میں ایسا نہیں کرنی تھے سے نا اور غریب بھی تھے ہر زمانے میں رہیں گے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے قیامت تک ہوگا یہ سلسلہ تو عجیزان اگرامی اب وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بڑے بڑے گفت دیتے تھے بڑے بڑے اموال دیتے تھے یہ ہماری طرف سے ہمارے مولا کو یہ خمز کا پیسہ یہ تحفہ یہ گفت تارے اکھٹے کر لیے آگئے اچھا ہوتا کیا فطرت ہے انسان کی پہلے بڑی بڑی امانت ہوتا یا نہیں ہوتا پہلے بڑی امانت پہنچا دو بھئی امام نے ایک مردہ احمد انیشہ پوری نے امام کی خدمت ماننے کے بعد بیٹھ گئے اور اب وہ جلدی امانتیں دیں مولا یہ فلہ تاجر کی طرف سے مولا یہ فلہ تاجر کی طرف سے یہ فلہ کاروباری کی طرف دو چار مرتبہ جب ہو گئے بڑی بڑی امانتیں آگئی آگئے امام نے پوچھا وہ سب چھوڑو انہیں ایک طرف رکھو وہ بتاؤ ہماری چاہنے والی نے سات درہم دیئے تمہیں ہماری چاہنے والی نے سات درہم دیئے تمہیں کس نے بتایا امام کو کس نے بتایا اس کا مطلب جب وہ بی بی خم سے نکال رہی تھی تو امام جانتے تھے نا کہ کس نیت سے نکال رہی بیوہ تھی شوہر نہیں تھا تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی آسائش نہیں تھے اس کے باوجود بھی اسے بس ایک خیال تھا کہ جو کچھ بچا ہے جو مولا کا حق ہے میں اپنے مولا کو بھیج دوں بھیج دیئے سات درہم کیا قیمت ہو سکتی تھی ان سات درہم کی سوچی ہے ذرا امام موسیٰ قاسم کے زمانے میں دو کرتے نہیں آتے سات درہم کی دو کپڑے نہیں آئیں گے سات درہم میں حضرت علی کے زمانے میں کرتے کی قیمت دو درہم تھی وہ بھی روایات ہیں ہمارے پاس سات درہم کو میرا مولا خود کہہ رہا ہے وہ سات درہم دے دو جو ہماری چانے والی نے ہمیں دیئے اس کا مطلب خلوص کو لاکھو سلام اس بی بی کے خلوص کو لاکھو سلام آج اس بی بی کا مزار بی بی شتیتہ کے نام سے نیشہ پر میں موجود ہے اس تنگ دست زندگی گزارنے والی جو آل محمد کے لیے مخلص ہو گئی آل محمد نے اس کے مزار کو دنیا کے شیعوں کے لیے زیارتگاہ بنا دی عزیزانی گرامی یہ ہے خلوص تو اس خلوص کو مد نظر رکھئے سات درہم جب آنے لگے احمد نیشہ پری ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا احمد ایک درہم رکھے ہوئے تھے سامنے مٹھی بری مٹھی برنے کے بعد احمد کو دیئے احمد یہ میری چاہنے والی کو دے دے نہیں یہ میری چاہنے والی کو پہنچا دے نہ میری طرف سے اور احمد ایک بات میری چاہنے والی سے کہنا کہ تیرہ مولا نے کہا ہے کہ بس تُو اتنے ہی دن زندہ رہے گی جتنے یہ درہم ہیں تو اتنے ہی دن زندہ رہے گی تیری حیات اتنی ہے جتنے یہ درہم میرا امام نے دیئیئے احمد ریلی ہے وہ کہتے ہیں میں نے گنا اٹھارہ تھے یعنی یہ کب کی بار ہے جب پہنچ جائیں گے تیرے پاس اس کے بعد وہ اٹھارہ دن گنتا رہے احمد کہتے ہیں میں لے کر کے آگیا بی بی کو امام کا سلام پہنچایا بی بی کو میں نے امام کا سلام امام نے میرا سلام کہنا میری چامنے والی کو میری مخلصہ کو میرا سلام کہنا امام امام کا سلام پہنچایا مجھے بتاؤ اس خاتون سے اس زمانے میں روح زمین میں کون پہتر ہو سکتا جسے حجتِ خدا سلام بھیج رہا ہے جسے حجتِ خدا امامِ معصوم سلام کر رہا ہو سلام پہنچایا آنے کے بعد بی بی کی قدمت میں ہاتھ چھوڑ کے بی بی وہ مرتبہ کا ہمارا بھی نہیں یہ مرتبہ کے مومنہ نے خود ذکر کیا کہیں نہیں کمی کوئی ذکر نہیں کیا اتنی چاہنے والی ہوں میں نا عزیز آنے گرامی یہ مرتبہ تو میرا بھی نہیں میں کالی میں دین ہوں میں ہمیشہ امامی خدا بھیجاتا ہوں لیکن میرے مولا نے تمہیں سلام کہا اور بی بی یہ امانت دی ہے بس یہ سمجھو کہ میرے آپ کو ایک بشارت بھی دی گئی بشارت یہ ہے کہ جس دن یہ درم جتنے درم ہیں اتنے دن ایک روز خمج کرنا بی بی بس جتنے درم ہیں اتنی زندگی تمہاری ہے اور تمہارے امام نے مجھ سے کہا مجھ سے کہا ہے اس بات کو کہ میری چاہنے والی کو پیغام دے دینا کہ جب اس کا جو ہے ادقال ہو جائے گا تو نماز پڑھانے کے لیے اس کے وقت کا امام آئے گا نماز ادا کرانے کے لیے اس کے وقت کا امام آئے گا کہاں تھے امام کہاں تھے پدینے میں یہ رہنے والی کہاں تھی نیشہ پر میں لیکن میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں نماز ہم ادا کرائیں گے اور ایک ساتھ نے اپنا پہنا ہوا پیرہن دیا سمجھئے محبت اہلِ بیت کیا ہے خلوص کیا ہے آلِ محمد کے لیے اپنا پہنا ہوا پیرہن دیا اور یہ کہا کہ اس پیرہن اس بی بی سے کہنا اس پیرہن کو اپنی قبر میں رکھے انشاءاللہ فشارِ قبر سے محفوظ رہے گی عزیزانِ گرامی یہ ہے امام آلہم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دولت پر نظر نہیں ہمارے سٹیٹس پر نظر نہیں بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر خلوص کتنا ہے اگر خلوص پیدا ہو جائے تو وقت کا امام مومن کو سلام بھیج دیتا ہے بس عزیزانِ گرامی کیا کہنا ان کربلا والوں کا ان بی بیوں کا یہی تو بجھا تھی جب حبیب آئے تو ایک مرتبہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام حبیب نے ایک کیا اے جانے والوں جاگر کے میرے سلام آئے کیوں کہ ابھی یاد ہے وہ جبلہ کیوں آئے کہ ابھی جب امام نے خط لکھا تھا منالغریب منالحسائل الغریب الالرجل الفقیر جب یہ جبلے لکھے دیں نا اپنے مولا نے اور اس کے ساتھ جناب زینب کبرا نے خط لکھوایا تھا کہ بھائی آپ کی تو کسی کو خط لکھو کسی کو بلاؤ خط کے لئے تب امام نے خط لکھا جناب زینب کے کہنے سے اور اس جملے میں جب لکھ چکے کہا اے بھائی خط لکھ چکے کہاں لکھتی ہے کیا کیا لکھا سنایا بہن کو یہ لکھا کہا بھائی ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو ایسے چاہنے والے ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو میری باں جائی کیا لکھوانا چاہتی ہو حبیب کو کہ لکھو حبیب میں تمہیں مدد کے لئے نہ بلاتا لیکن کیا کروں سہرہ کی بیٹیاں میں رفع ہے حبیب آنے میں ساخر نہ کرنا حبیب آنے میں سیر نہ کرنا یہ ہیں چاہنے والے جن کو علی کی بیٹیاں سلام کہنا رہی ہیں اور جب حبیب آ گئے نا حبیب کو پتا چلا علی کی بیٹی کو پتا چلا ہاں کون آیا حبیب آئے حسین کے بچپر کے دوست حبیب آئے بہت بردن جائے سنگھ حبیب کو نام سکتا اے عبا محمد چاہے اپنے بابو کو زینب سے سلام کہہ دو اپنے بابو کو زینب سے سلام کہہ دو بہت بردن عبا محمد آئے مابو پادر کرامی آج پر سلام دے لئے حبیب نے آبا آبا اتارا سروسی میں بین لیا آئے علی کی بیٹی یا ملابا سلام کر میں کہوں گا حبیب ارے حبیب آئے شور آنے دو مہین زینب ہوگی مہین میں گلدوب ہوگی ہاتھوں میں ہم کریا بے مقنو چاہدر دردار اور شمازاروں نے پھرائی جائے اوہیین باریلہ محمد آلے محمد کا باستہ اس ذکر محمد و عالی محمد کے ذریعے سے مرہومین کے درجات میں ازاقہ باہلا محمد و عالی محمد کا باسطہ مرہومہ کو وحشت قابر اور وحشت پر دخص نجات عطا فرمائے میرے معبود مرہومہ کی قبر کو اس ذکر محمد و عالی محمد سے منبر فرمائے باہلا محمد و عالی محمد کا باسطہ مرہومہ ہمیشہ جناب زہرہ جناب زہرہ کا پرشیادہ بچھاتی تھی میرے معبود تکنیزی جناب زہرہ میں ان کا شمار کرنا باہلا محمد و عالی محمد کا باسطہ یہاں پر اس پرشیادہ پر جو بھی صاحبانے پا جاتے ان کی حاجتوں کو پورا پر دخوا ہے باہلا محمد و عالی محمد کا باسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے جو اولاد رکھتے ان کی اولاد کا اولاد سالحہ کرانے ہیں میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل جو مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں انہیں مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے میرے معبود امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے آپس میں پیار و محبت قائم فرمائے باہلا محمد و عالی محمد کا باسطہ پوری دنیا کے اندر جہاں نہ مسلمان ہونے دشمنہ علیہ السلام کے شرط سے محرم فرمائے بالخصوص محبانِ عالی رسول کی حفاظت فرمائے باہلا محمد و عالی محمد محبت قواستہ ظالموں کو نیست و نعبود فرمائے جتنے بھی حکومتیں تحشت گردی کر رہی ہیں میرے معبود اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرمائے اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نعبود فرمائے باہلا محمد و عالی محمد کا باسطہ میرے معدود جیرانی راہ خزباللہ سب ہی کی حفاظت فرمائے مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم باہلا محمد و عالی محمد کا باسطہ میرے معبود اسرائیل امریکہ دنیست و نعبود فرمائے باہلا محمد و عالی محمد و عالی محمد کا باسطہ میرے معبود او مجاہدین جو اسلام اور عمد کی نجات کے لیے مسلسل جہاب کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں شہدائی اسلام میں جگھاتا فرمائے میرے معبود ابھی ایک مجاہد عظیم جسی ریہ کے اندر جس کو وہ ظالموں نے شہید کر دیا میرے معبود الشہید کو شہدائی اسلام میں جگھاتا ہے اس کے والی سوکو سبر جمیل اطاف کرنا باحّلہ محمد و آلِ محمد کا واسطہ مرهومہ کے والی سوکو بھی سبر جمیل اطاف کرنا ان کی اولاد ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سبر جمیل اطاف کرنا βاحلہ محمد و آلِ محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائی ہمارا شمائروں کے غلاموں میں فرمائی ایک مردہ سورہ الحمد اور دین مرتبہ سورہ اخلاق کی تلاوت فرما کر مرغمہ شہربانو بنت سید فادلہ حسن کی حرکتہ ساتھ فرما کر الحمدللہ